موسیقی پاکستان فلم نسٹری کی تاریخ میں کچھ ستارے محس چند سالوں کے لیے تلو ہوئے لیکن اس قلیل مدت میں ہی اپنی روشنی اس طرح پھیلائی کے زمانہ آج تک انہیں یاد کرتا ہے ان میں ایک نام خوبصورت نین نقش کی ناظرین شمی کا بھی ہے شمی صرف چودہ فلموں میں جلوہ گر ہوئیں لیکن ان کا شمار ہماری فلمی تاریخ کی اہم ہیرونز میں ہوتا ہے شمی ان ہیرونز میں سے تھی جنہوں نے نئی نویلی پاکستان فلم نسٹری کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مدد دی شمی کے بعد آنے والی ہیرونز بھی ان سے متاثر ہوئیں اور مددہ بھی انہیں بھولا نہ سکی شمی کی ایک خوشکسبتی یہ بھی ہے کہ آج ان کے اولاد اس وراست کو آگے بڑھا رہی ہے لیکن اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں شمی انیس سو سنتیس کو دلی میں پیدا ہوئیں والدین نے ان کا نام شمشات بیگم رکھا ان کا تعلق ایک غریب خاندان سے تھا پہلے سے ہی غربت کی چکی میں پستے ایسے کئی مسلم گھرانوں پر جب ہندوستان تقسیم ہوا تو دلی کی سرزمین تنگ ہو گئی شمشات کے والدین بھی بچوں کو لے کر پاکستان آئے اور لہور میں ڈیرے ڈال لئے جلد ہی شمشات کو اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹانے کا موقع ملا انہیں ایک فلم میں بطور چائلڈ ایکٹرس کام کرنے کی پیشکش ہوئی جو ان کے والدین نے قبول کر لی یوں انیس سو انچاس میں وہ پہلی مرتبہ سینما سکرین پر نظر آئیں اور اس فلم کا نام شاہدہ تھا یہ فلم تو فلاپ ہوئی لیکن شمی فلم ڈرسری میں مطارف ہو گئی ان کی اگلی فلم بے قرار تھی جو کہ انیس سو پچاس میں ریلیس ہوئی اور اس فلم کے ہدایتکار نظیر اجمیری تھے انہوں نے ہی شمی کو فلم میں کاسٹ کیا تھا اس فلم کے مرکزی جوڑی ایسگل اور راگنی تھے جو بعد میں شریک حیات بھی بن گئے تھے شمی اس فلم میں معامن ادکارہ کے طور پر دیکھی گئی فلمی آرکائیو سے معلوم پڑتا ہے کہ اس فلم نے ایوریج کامیابی حاصل کی تھی لیکن شمی اپنے حسن اور ادکارانہ صلاحیتوں کے سبب فلم سازوں کی نظر میں آگئی تھی اور شمشات بیگم کے لیے شمی بننے کے راہ ہموار ہو گئی تھی شمی ابتدائی طور پر معامن ادکارہ کے طور پر کام کرتی رہی لیکن انہیں مرکزی ہیرون بننے میں زیادہ دیر نہیں لگی شمی کو سب سے پہلے بطور ہیرون کاسٹ کرنے کا سہرہ معروف گلوکارہ ملکہ پکھراج کے سر جاتا ہے جو کہ معروف گلوکارہ طہرہ سید کی والدہ تھی وہ لاہور کے ایک پروڈکشن ہاؤس کی بھی مالکہ تھی منشی دل کی ڈیریکشن میں بننے والی فلم کا نام بھی شمی کے نئے فلمی نام پر رکھا گیا فلم شمی 1950 میں ریلیس ہوئی اس میں شمی کے مد مقابل کوئی معمولی ادکار نہیں بلکہ سنتوش کمار تھے جو مستقبل میں پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بڑا نام بن کر ابرے سپوٹنگ کاسٹ میں شولا، بیبو، ایم اسماعیل، غلام محمد اور اجمل شامل تھے فلم میں اردو اور پنجابی زبان ملا جلا کر استعمال کی گئی تھی اس فلم نے ایک ایوریج بزنس کیا تھا اور اس طرح نہ ہی خسارے میں گئی اور نہ ہی زیادہ منافق مایا شمی کے لیے اس فلم کا فائدہ یہ ہوا کہ شمی اور سنتوش کی ادکاری نے فلم بنوں اور فلمسازوں کے ذہن پر گہرہ اثر چھوڑ دیا اور شمی کو دھڑا دھڑ فلموں میں کام کرنے کی پیشکشیں ہونے لگیں اور اس کی واضح مثال 1953 کا سال تھا اس سال شمی کی ایک دو نہیں بلکہ پوری پانچ فلمیں ریلیس ہوئیں یہ شمی کے مختصر کریئر کے اروج کا سال تھا ان میں سب سے نمائی نام فلم غلام کا تھا لیجنڈری ڈائریکٹر انور کمال پاشا کے ڈائریکشن میں بننے والی فلم غلام میں سنتوش، سبیہ خانم، شمیم اور راگنی جیسے ستارے جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ان سب میں بھی شمی کے روشنی ماد نظر نہ آئی ان کی خوبصورتی اور ادکاری دونوں کا ہی جادو سرچڑ کر بولا اس فلم میں منور سلطانہ کا گایا ہوا ایک گیت ہم کو تم سے پیار بابو جی بھی شمی پر اکس بند ہوا بہترین ڈائریکشن، بہترین کاسٹ اور بہترین گیتوں کے ساتھ یہ فلم بھی ہٹ ہوئی اور شمی کی شورت بھی پورے ملک میں پھیل گئی غلام کے بعد شمی فلم برکہ میں نظر آئیں شیخ حسن کے ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں بھی فلم سٹار مسعود کے مدے مقابل سبیہ خانم اور شمی ہیرونز تھیں جبکہ آشا پوسلے سپورٹنگ ایکٹرس اور نظر کامیڈین کے طور پر کاسٹ کیے گئے تھے شمی پر فلم کے دو گیت اکس بند ہوئے آپ پھیلی ہوئی ہے یہ چاندنی اور یہ چاند تارے جھوٹے سارے دونوں گیت اس وقت کی بہترین پلی بیک سنگر منور سلطانہ نگایا تھے دونوں کو شمی کے اداعوں اور رکس نے چار چاند لگا دیئے تھے اور فلم بین اشش کر اٹھے تھے فلمی موریخین کے مطابق شمی پچاس کی دہائی میں ٹاپ فائیو ایکٹرس میں شمار کی جاتی تھی اور انہوں نے اپنے دور کے ہر بڑے ڈائریکٹر ہر بڑے ادھکار کے ساتھ کام کیا جس میں وہ ہر طرز کی فلموں میں دیکھی گئیں جیسا کہ شمی ایک سماجی موضوع پر بننے والی فلم محبوبہ میں بھی نظر آئیں جس میں سنتوش کمار ان کے ہیرو تھے فلم کے دیگر کاسٹ میں آشا پوسلے، یاسمین، شولا، ایم اسمائل اور اجمل وغیرہ شامل تھے اور شمی نے بھی اس فلم میں اپنی ادھکاری کو پورا پورا جسٹیفائی کیا تھا فلم محبوبہ کی ریلیس کی دو ماہ بعد فلم الزام ریلیس ہوئی اس فلم کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ہیرو رفیق انور تھے یہ رفیق انور کے لیے انوکھا تجربہ تھا فلم میں شمی ان کی ہیروین تھی بتایا جاتا ہے کہ فلم نے ایوریج بزنس کیا تھا اور رفیق انور بڑے خسارے سے بچ گئے تھے 1953 کے سال کی آخری فلم تڑپ تھی جس میں شمی کی اداوں نے جادو بکھیرہ تھا مستقبل کے انتہائی کامیار ڈائریکٹر اسلام ایرانی کی ڈائریکشن میں بننے والی اس فلم میں ایکشن ہیرو لالا صدیر کے ساتھ گلشا نارا اور شمی ہیروینز تھی شمیم، علاؤدین اور نگت سلطانہ بھی کاسٹ کا ایسا تھی فلم کوئی خاص کاروبار تو نہ کر سکی لیکن شمی کے لیے اس فلم کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ تھی کہ اسی فلم کی شوٹنگ سے صدیر اور ان کی محبت کا آغاز ہوا اس محبت نے شمی کی زنگی کا رخ موڑ دیا تھا شمی کے کریئر کی ایک اور یادگار فلم روحی بھی تھی 1954 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں ایک بار پھر شمی کے مقابل سنتو شیرو تھے و زیاد احمد کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم کی کہانی بہت حساس موضوعات کے گرد گھومتی تھی اس میں طبقاتی تفریق پر گہرا تنز ہی نہیں کیا گیا بلکہ ایک شادی شدہ عورت کا ایک جوان لڑکے سے عشق بھی دکھایا گیا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پاکستان نے اس فلم کو سماجی طور پر مزر قرار دے کر پبندی لگا دی جہاں فلم روحی معاشرے کو چیلنج کر رہی تھی وہیں فلم سہنی کی کہانی معاشرے میں صدیوں سے چلی آ رہی ایک لوگ داستان پر بنی تھی پنجاب کی معروف پریم کہانی سہنی مہیوال سے ماخوز فلم سہنی 1955 میں ریلیس ہوئی ایم جی رانا اس کے ڈریکٹر تھے جبکہ صدیر کو مہیوال اور سبیہ خانم کو سونی کے طور پر کاسٹ کیا گیا تھا اور شمی ایک معامل اداکارہ کے طور پر دیکھی گئی اس فلم نے باکس آفیس پر ایوریج بزنس کیا تھا شمی اب ہر ساتھ صدیر کے ساتھ مختلف فلموں میں نظر آ رہی تھی اور دونوں میں قربت بڑھتی جا رہی تھی شمی ایک انتہائی خوبصورت لیڈی تھی جبکہ صدیر وقت کے سب سے بڑے ایکشن ہیرو تھے لہٰذا یہ ایک پرفیکٹ جوڑی تھی اس جوڑی کی ایک اور یادگار فلم خزان کے بعد تھی اس فلم کے ڈریکٹر خادم مہیو دین تھے جبکہ سپورٹنگ کاسٹ میں آشا پوسلے اور اللہ ادین جیسے نام شامل تھے شمی اور صدیر کے ایک ساتھ فلموں میں آنے کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر اسی دوران انہوں نے شادی کر لی شمی کے فلم کریئر کے پہلے فیس کی آخری فلم پمن تھی جو کہ انیس سو اچھپن میں ریلیس ہوئی اس کے بعد وہ صدیر کے ساتھ شادی کرشتہ میں منسلک ہو گئی اور فلمی دنیا کو خیر ابا کہہ دیا دونوں کے لیے یہ ایک محبت کی شادی تھی ایک طرف صدیر کی فرمائش اور دوسری طرف خود شمی ایک گھریلو عورت بننا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے فلمی دنیا کو چھوڑ دیا لیکن بعد میں شمی اس قربانی پر بہت پچھتائیں کیونکہ صدیر نے ان سے وعدہ وفانہ کیا شمی تقریباً چار سال تک کسی فلم میں نظر نہیں آئی حالانکہ وہ ابھی جوان اور خوبصورت تھی انہیں فلموں کی مسلسل آفرز ہو رہی تھی لیکن شمی نے صدیر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا چار سال بعد انیس سو ساٹھ میں ان کے شہر صدیر نے ایک فلم ساحل بنانے کا فیصلہ کیا اور انہی کے کہنے پر شمی نے ایک بار پھر فلم دنیا میں قدم رکھا اس فلم میں صدیر ہیرو اور شمی ہرون کے طور پر نظر آئیں اس فلم میں ایکشن ہیرو صدیر کی ایک شیر سے لڑائی بھی فلم آئی گئی فلم کی کاسٹ بھی کافی متاثر کن تھی صدیر اور شمی کے علاوہ ریحانہ نظر علاودین تالش اور الیاس کشمیری کاسٹ کا ایسا تھے ساحل کے بعد انیس سو تریسٹھ میں صدیر نے ایک اور فلم ڈائریکٹ کی اور پروڈیوس کی جس کا نام بخاوت تھا اور انہوں نے ایک بار پھر شمی کو ہرون لیا اس فلم کی خاص بات یہ تھی کہ پنجابی فلموں کے مشہور ہیرو اکمل ویلن کے روب میں نظر آئے نیر سلطانہ لہری اور تالش بھی کاسٹ کیسا تھے فلم کے دو گیت شمی پر فلم آئے گئے ان گیتوں پر شمی کے رکس کو بہت پسند کیا گیا اور ان میں سے ایک گیت بے کس کی ہے ناؤ بھور میں زیادہ بقبول ہوا تھا بے کس کی ہے ناؤ بھور میں مولا مولا پار فلم بغاوت شمی کے کیریئر کی آخری فلم ثابت ہوئی اس کے بعد شمی نے فلم دنیا سے ناتا ہمیشہ کے لیے توڑ لیا ان کے فلم سٹار صدیر سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام نادر زمان خان اور سکندر زمان خان رکھے گئے شمی نے اپنا تمام وقت صدیر اور اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے وقف کر دیا لیکن لالا صدیر شمی کی ان وفاؤں کا بدلہ نہ دے سکے اور 1964 میں فلم سٹار زیبا سے شادی کر لی صدیر تو ہرجائی بن گئے لیکن زیبا کے ساتھ بھی ان کی یہ شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور 1966 ہی میں طلاق ہو گئی زیبا نے اگلے حصال فلم سٹار محمد علی سے شادی کر لی شمی نے اپنا کریئر چھوڑ دیا لیکن ان کی بڑی بہن سلمہ ممتاج فلم دنیا میں بہت بعد میں وارد ہوئیں عرصہ تک سپورٹنگ رولز میں ادھکاری کے جہور دکھاتی رہیں اور پاکستان فلم دنسٹری کا ایک بڑا نام بن کر اپری شمی اور سلمہ کی خوش قسمتی ہے کہ آج ان کے اولاد اس وراثت کو آگے بڑھا رہی ہے شمی کے پوتی صدف کمل ہیں جو کہ شو بیس کا بڑا نام ہے یہ وہی صدف کمل ہیں جو سائرہ یوسف کے سابق شہر اور معروف عدکار بحروس سبزواری کے بیٹے شہروس سبزواری سے شادی کر کے سوشل میڈیا پر کافی تنقید کا نشانہ بنی تھی شمی کا انتقال آٹھ جولائے دوہزار ایک کو لہور میں ہوا لہور میں ہی دفن کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی آخری منزلیں آسان ہوئے